پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں فلاں ملنے جا رہا ہے نہیں ملنے جا رہا ہے خان صاحب نہیں مان رہے کوئی یہ کہانی ہے یا صرف کہانی کی کہانی ہی ہے ہاں یہ سوال آپ نے کیا نا مجھے تو جس کا میں جواب دے سکتا ہوں کیونکہ یہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ اڈیالا جیل راولپنڈی میں ہے نا تو راولپنڈی قریب ہے نا اسلام آباد کے تو وہ وہاں سے خبر جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہے اور ویسے بھی اڈیالا جیل میں صرف پولٹیکل لوگ تو بند نہیں ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کو ہم جانتے ہیں جو بند ہیں تو ان کے ذریعے بھی خبریں ہمارے دا پہنچتی ہیں تو ایک یا دو نہیں تین چار لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس مفامت کا پیغام لے کے گئے اور جو جو مفامت کا پیغام لے کے گیا اور اگر اس کا تعلق طریقہ صاحب سے تھا تو عمران خان صاحب نے اس کی بہت کلاس لی ہے اور یہاں تک کلاس لی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہاں سے اس اڈیالا جیل سے میری ڈیڈ بارڈی نکل سکتی ہے لیکن تم یہ نہ سوچنا کبھی کہ میں نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے تو پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا میں نے ڈیل نہیں کرنی ہاں مروانا تو مروانا دو اب یہ خان صاحب کا رسپونس جو ہے یہ سیاسی رسپونس ہے یا غیر سیاسی رسپونس ہے یہ ایک الگ بیس ہے لیکن جس عمران خان کو اڈیالا جیل میں بند کیا گیا ہے اور جس کے پاس تین چار لوگ گئے ہیں اور اس میں سے ایک بندے نے مجھے خود بتایا نا کہ جب میں نے خان صاحب کو یہ کہا تو خان صاحب نے پھر میری یہ 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 اس طرح سے کلاس لی تو عمران خان تو فیلال مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی ڈیل ویل کے چکر میں ہیں اور اسی لیے تحریک انصاف پہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے دیکھیں دوبارہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جب یہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو ان کے دور میں جو میرے ساتھ ہوا وہ اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب نہیں تھے وہ اس کے ذمہ دار تو جنرل باجوال صاحب تھے جنرل فیض صاحب تھے کوئی بھی ہے وزیراعظم تو عمران خان تھا نا اس وزیراعظم عمران خان کے پاس میں گیا تھا خود کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو اڈیلہ جیل میں بند کیا گیا ہے میں اس کو جیل سے مل کے آ رہا ہوں تو عمران خان نے کہا اچھا شاہد مسعود جیل میں ہے وہ ہو ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تو میں نے ان کا بڑا مزاق اڑایا تھا اب وہ عمران خان خود اڈیلہ جیل میں بند ہے ٹھیک ہے نا تو اس وقت عمران خان صاحب جب میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ کرتا تھا تو ان کو بہت برا لگتا تھا اب میں کمنٹ کر رہا ہوں ان کو اچھا لگے گا اور شباز شریف صاحب کو برا لگے گا تو میں آپ کو یہ کمنٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ اپنی پارٹی کو مسلسل یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک چلاو اور اس لئے اب تحریک انصاف جو ہے اس نے تیس مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے لئے اسلام آباد ہائی کورڈ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے تو اگر یہ تیس مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں رمضان کے مہینے میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لگتا ہے آپ کو یہ ڈیل ویل کریں گے میرا نہیں خیال یہ کریں گے تو کیا ان کے ذہن میں میر صاحب آپ کیا ریڈ کیا کرتے ہیں ظاہر ہے یہ تو یعنی ان کی ایک پرسنیلٹی بھی ہے کہ یہ سٹرگل کو کیسے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ مقبولیت جتنی مرضی ہو وہ قبولیت والا معاملہ تو دور دور تک نہیں ہے دیکھیں جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں نا وہ جب کوئی چیز سوچ لیتے ہیں نا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے آفٹر فیکٹس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتے وہ عام طور پر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ مالک ہے فیصلہ وہ کر دیتے ہیں فیصلہ بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے اور جو ڈیل کا پیغام لے کے گئے تھے ان کو انہوں نے یہی کہا کہ یار آپ میری فکر نہ کریں میرا اللہ مالک ہے اچھا میر صاحب ون لاسٹ کسچن آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ مگر پہلے ایک آخری سوال یہ میہ صاحب جو پنجاب کابینہ میں بیٹھے ہیں تو دو یو تنک کہ اس کو اگنور کر دینا چاہیے اور عدالت میں جا کے اس کو بہت زیادہ ایشو بنانا ضروری تھا یا انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا آپ کی کیا رائے قاضی صاحب پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب لندن سے فلائے کیا اور وہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور پھر جب الیکشن کی کمپین چلی تو مسلم لیگ نون نے نعرہ لگایا اب پاکستان کو نواز دو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے وزارت عظمہ کے امیدوار تھے ٹھیک ہے جی پھر وہ منسہرہ سے ایک سیٹ آر گئے لاہور سے جیت گئے وہ وزیراعظم کے امیدوار تھے بھائی اب وہ خود وزیراعظم نہیں بنے انہوں نے اپنے بھائی کو وزیراعظم بنا دیا ہے اور اپنی بیٹی کو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر مریم نواز چیف منسٹر بن گئی ہے اور کسی اجلاس میں نواز شریف صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں تو وہ نہ بیٹھیں آئینی اور قانونی لحاظ سے آپ بات کر رہے ہیں تو آئینی اور قانونی لحاظ سے نواز شریف صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا وزیراعظم خزانہ جو ہے وہ بجٹ تقریر پیش کرتا ہے جب پنجاب سملی میں تو وہ نواز شریف کی تصویر رکھی ہوتی ہے تو یہ ان کی عقیدت ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اب یہ جو عقیدت ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک پولٹیکل جیسر ہے نواز شریف صاحب کو کبینہ کے جلاس میں بٹھانا ایک سیاسی پیغام ہے کہ بھائی پنجاب میں تو نواز شریف کی حکومت ہے یہ انہوں نے پیغام دیا ہے اسلام آباد والوں کو جہاں پہ کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کی حکومت نہیں ہے کسی اور کی حکومت ہے تو اگر انہوں نے ایک سیاسی پیغام دیا ہے تو آپ کو اس پہ کیا اطراز ہے اگر کوئی اطراز ہے تو آپ مجھے بتا دیں نہیں نہیں I agree with you It's a non-issue بلا وجہ اس کو ہائپ دینے کی کوشت کی جاری میر صاحب یہ جو ابھی ہم KPK کی طرف تھوڑا بڑھتے ہیں ان کا ایک وارنٹ نکلا ہے مجلسٹیٹ صاحب نے تو وہ آئی بھی تھے سی ایم صاحب ملے بھی تھے پی ایم صاحب سے تو کیا یہ مازارائی آگی بڑھے گی اور اس حکومت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں پہلے تو کیا یہ ایڈوائزیبل ہوگا اور کیا یہ ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں نہیں بالکل میرے خیال سے کہ خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر اور وزیراعظم شباہ شریف صاحب کے درمیان ملاقات ایک اچھی پیش رفت تھی It was a very positive development لیکن اس کے بعد جو وارن گرفتاری جاری ہوا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وارن گرفتاری دراصل اس ملاقات کو ثبوتاج کرنے کی کوشش ہے کیونکہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے اور ہنگامہ رائی کے مقدمات میں ان کو بری کیا جا رہا ہے کال بھی دو مقدمات میں وہ بری ہوئے تھے آج بھی وہ دو مقدمات میں بری ہو گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں عمران خان پہ چار مقدمیں ختم ہو گئے ہیں چار مقدموں میں وہ بری ہو گئے ہیں اور دوسری طرف آپ خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر جو ہیں ان کے خلاف وارن گرفتاری داری کروا رہے ہیں تو آپ کو اگر ان سے کوئی پرابلم ہے تو ان کے ساتھ بات کریں جیسا کہ شباہ شریف صاحب نے ان سے بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر پنجاب سے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کے وارن گرفتاری جاری ہوں گے تو اس سے پاکستان کے وفاق کی جو چار اکائیاں ہیں ان کے جو بامی تعلقات ہیں وہ ان پہ اثر پڑے گا اور مرکز اور صوبے کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ بہت بدکسمتی کی بات ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں کہ ایک صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اور پنجاب کی ایک عدالت جو ہے وہ اس کے وارن گرفتاری جاری کر رہی ہے اگر سوچیں آپ کہ اگر کسی پرانے مقدمے میں مقدمے ڈھونڈنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو کسی پرانے مقدمے میں اگر خیبر پختون خواہ سے پنجاب کے کسی سیاستدان کے اس طرح وارن گرفتاری جاری ہو جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیسا لگے گا اب ذرا آپ سوچیں کہ یہ جو وارن گرفتاری کی خبر میڈیا پر ہائلائٹ ہوئی ہے تو جو لوگ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ڈی آئی خان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بنو میں بیٹھے ہوئے ہیں کوہارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے دل پہ کیا بیٹھی ہوگی یار کہ ہم نے اپنے صوبے کا ایک چیف منسٹر بنایا ہے ٹھیک ہے مسلم لیگ نون کے اس سے اختلافات ہیں لیکن انہوں نے پنجاب کی ایک دالت سے اس کا وارن گرفتاری جاری کروا دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کو سیاسی لڑائی رہنے دیں اس سیاسی لڑائی کو اتنا آگے نہ لے کے جائیں کہ اس سے پاکستان کے وفاق اور استحقام کے لیے خطرات پیدا ہوں